آج ہم بات کریں گے امازون wholesale کے بارے میں کہ امازون wholesale model پہ آپ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں as well as amazon wholesale کے کیا advantages ہیں کیا disadvantages ہم ان چیزوں کو بھی discuss کریں گے as well as اس وڈیو میں میں بیچ بیچ میں آپ کو amazon wholesale کے suppliers کے بارے میں بتاؤں گا suppliers کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا آپ اگر اس وڈیو کو follow کریں گے اور step by step دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے suppliers بھی اس میں نظر آئیں گے اور ان کو آپ کانٹریک کر کے اپنے ہول سیل کی کیوریز بھی لے سکتے ہیں میں ہوں احمد جمشید اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ایمازون ای بے فائیور افٹورگ اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں آپ اگر میرے چینل پر آئیں گے تو یہاں سے انشاءاللہ کچھ سیکھ کے جائیں گے چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آج تو ہم بات کر رہے ہیں ایمازون ہول سیل کے بارے میں کہ ایمازون ہول سیل کیا ہے ایمازون ہول سیل کس طرح سے کام کرتا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پناہ چاہیے کہ ایمازون ہول سیل ایمازون پرائیوٹ لیبل سے کس طرح سے مختلف ہے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ایمازون ہول سیل اور پرائیوٹ لیبل میں ڈیفرنس یہ ہے کہ پرائیوٹ لیبل میں تو کوئی اپنے برینڈ کو سیل کر رہا ہوتا ہے لوگ پہلے اپنے برینڈ کو ریجٹر کرتے ہیں اس کے بعد اپنے برینڈ کو ریجٹر کرنے کے بعد اس کی منفیکچرنگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لانچ کرتے ہیں تو یہ تو پرائیوٹ لیبل ہو گیا لیکن wholesale میں ایسا کچھ نہیں ہے wholesale میں نہ ہی آپ نے manufacturing کروانی ہے نہ ہی آپ نے اپنا کوئی brand register کروانا ہے نہ ہی آپ نے کوئی brand registry کروانی ہے اس طرح کی expenses سے آپ بچ جائیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں amazon wholesale start کرنے کے لیے جو initial investment چاہیے ہوتی ہے وہ private label سے definitely کم چاہیے ہوتی ہے as well اس میں time بھی کم لگتا ہے کیونکہ private label میں تو پہلے manufacturing کرواتے ہیں پھر وہاں سے shipment کرواتے ہیں پھر اس کے بعد brand registry کرواتے ہیں بڑا لمبا چڑڑا چکر ہوتا ہے اس میں جبکہ wholesale میں ایسا نہیں ہے wholesale میں جو ہے وہ آپ نے کسی بھی ایسے established brand کو sell کر رہا ہے established brand کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا brand جو already amazon کے اوپر established ہو یا پھر amazon کے باہر بھی established ہو سکتا ہے وہ brand amazon کے باہر بھی established ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صرف amazon میں established ہو just like کوئی بھی آپ بڑا brand لے لیں for example likey لے لیں as well as coke لے لیں پیپسی لے لیں جو wholesale کرنا چاہتا ہے وہ amazon پہ ان brands کو sell کرتا ہے وہ اپنے brand کو نہیں sell کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی اور کے brand کو sell کرنا ہوگا تو اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے اگر آپ کسی اور کے brand کو sell کرنا چاہتے ہیں تو اور دوسرے لوگ بھی تو اس brand کو sell کرنا چاہتے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اور کے ہم brand کو sell کریں گے تو وہاں پر ہمیں competition میں بہت زیادہ لوگ اسی brand کو بیچتے ہوئے نظر آئیں گے جبکہ private level میں صرف ایک ہی بندہ بیچ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمارا competition وہ اپنی طرح کے seller سے ہوگا جو wholesale کر رہے ہوں گے اگر میں پیپسی بیچنا چاہتا ہوں اب میں بولوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے پیپسی بیچ نہیں ہے تو میں پیپسی کیسے بیچوں گا میں خود تو بناتا نہیں ہوں پیپسی اس کا مطلب ہے کہ مجھے پیپسی سے contact کرنا پڑے گا کہ پیپسی مجھے سو یونٹ دے تو پیپسی بیچ نہیں مجھے تو پیپسی والے سو دو سو یونٹ تو دیتے نہیں ہیں اور دوسری چیز ہے کہ پیپسی جو ہے وہ ہر کسی گلی گلی مولے مولے میں تو کسی کو supply نہیں کرتی اس کا مطلب ہے پیپسی نے بھی اپنے ایک distributor رکھے میں main ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو پیپسی جب manufacturing کروا دیتی ہے manufacturing کرنے کے بعد اس کی ذمہتاری ختم ہو جاتی وہ اپنے distributors کو دیتی کہ ٹھیک ہے آگے تم باتھو بس تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی برینڈ کی product کو sell کرنا ہوگا تو ہمیں اس direct برینڈ سے contact نہیں کرنا ہوگا اس کی inventie خریدنے کے لئے ہمیں کسی ایسے distributor سے contact کرنا ہوگا جس کو اس brand نے authorize کیا ہوا ہوگا just like اگر ہم ایک shop کھولتے ہیں اور اس shop کے اندر مجھے پیپسی بیچنا ہے وہ تو میں کسی بھی ایک پیپسی کے wholesaler سے جا کے لاؤں گا تو وہ wholesaler کہاں سے لیا تھا وہ wholesaler لیا تھا manufacturing brand سے اس کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی manufacturers ہوتے ہیں جو بھی brands ہوتے ہیں وہ ایک supply chain کے طرف کام کر رہے ہوتے ہیں supply chain میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ایک brand ہوتا ہے brand کے بعد distributor ہوتا ہے wholesaler ہوتا ہے اس کے بعد retailer ہوتا ہے اس کے بعد consumer ہوتا ہے یہ ایک chain ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے manufacturing direct end user کو بیچ رہا ہے جو بھی user ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک supply chain کی دھرو کام ہوتا ہے ظاہر ہے اگر ہم ایک retailer ہیں اور ہم direct جا کے manufacturing کے پاس جا کے بولیں گے تھوڑی سے مجھے ایک دو crate دو پیپسی کی بیچنے کے لئے تو وہ پہلی بات ہے کہ وہ direct sell ہی نہیں کرتے ہیں دوسری جو کہ اتنی چھوٹی میں وہ دیں گے بھی نہیں وہ جو wholesaler ہوتے ہیں وہ وہ ٹرک کے ٹرک منگواتے ہیں وہاں سے وہ ٹرک لوڈ یا پیلٹس منگواتے ہیں تو اس لئے جو وہ ظاہری طور پر جو manufacture ہوتا ہے وہ اس کی supply chain ہوتی ہے وہ manufacture کرتا جاتا ہے روزانہ کے دو ٹرک تین ٹرک جو بھی ہوتے ہیں وہ ہول سیلہ وہاں سے لے لیتا ہے اب ہم نے روزانہ تو دو تین ٹرک نہیں لینے اس کے مطلب ہے کہ ہمیں پھر اگر کم quantity لے لینے ہیں تو ہمیں ہول سیلہ سے جا کے لینے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک پورا پروسس ہوتا ہے اس کا اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایمازون کے اوپر اگر ہم ہول سیل کی پروڈک کو بیچنے چاہتے ہیں تو ایمازون کے اوپر کس طرح بیچیں گے تو ایمازون پر بیچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوا کہ ایمازون وہ پروڈک بیچنے کی ہمیں پرمیشن بھی دے رہا ہے نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروڈک کو ایمازون یا پھر برینڈ یہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اس پروڈک کو سیل کرے گا تو پہلے وہ اس سے آترائیشن لے گا پھر سیل کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برینڈ ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی پروڈک کوئی بھی آ کے امازون کے اوپر بیچے اور وہ فیک بھی ہو سکتی ہے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی پیپسی جائے ہو کوئی چائنے سے مگا کے یہاں بیچنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پیپسی کی تو ریپیٹیشن کرنا شروع ہے گی لوگ بلیں گے تو بڑے خراب پیپسی آ رہی ہے تو انہوں نے ایک سٹینڈر رکھا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں سے ہم سے کوئی آترائیشن لے گا تو جس کی جین ون پروڈکٹ ہوگی وہ ہی آ کے بیچے گا یہ نہیں کہ کہیں سے بھی کوئی اٹھا کے لے کے آ جائے اور ہمارے برینڈ کے نام پر بیچنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمازون میں رسٹرکشن بھی ہیں تو اس سیناریو میں پھر آپ ایمازون کو ہول سیل بزنس کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کونسی پرڈک بیچنا چاہتے ہیں یا کونسی پرڈک کو بیچ سکتے ہیں کیونکہ ہر پرڈکٹ تو ہول سیل کی نہیں ہوتی تو آپ نے سب سے پہلے پرڈکٹ کو دھوننا ہے کہ کونسی پرڈکٹ ہول سیل کی پرڈکٹ ہے number one. Number two کہ یہ پرڈکٹ بکتی بھی ہا رہا ہے دیکھیں ظاہر ہے وہ اگر ہول سیل کی پروڈکٹ سے پروڈکٹس آلیڈی اسٹیبلیش دیں برینڈ آلیڈی اسٹیبلیش دیں تو وہ پروڈکٹ بکھتی ہوگی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے وہ پروڈکٹ جب بکھتی ہے تو آپ نے آپ کا صرف اور صرف مین گول کیا ہے اسے آتریزیشن لینا ہے اور اس کے بعد انویٹری لینا ہے اور پھر ایمازون کو بیج دینا لیکن آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ جب اس کو آپ پرچیس کریں گے اور ایمازون کے اوپر سیل کریں گے تو آپ کو اس کا پروفیٹ مارجن کتنا ہوا ٹھیک ہے فر ایمپل آپ نے ایک پیپسی ٹو ڈالر کی فر ایمپل اس کا ایک کریٹ خریدا ہول سیلر سے ٹھیک ہے جس میں سکس پورٹلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹو پاؤنڈ کا آپ نے وہاں سے خریدا اس کے بعد جو آپ نے ایمازون کے اوپر جب سیل کیا تو اس کو آپ نے سکس پاؤنڈ کا سیل کیا فر ایمپل تو لیکن آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ جب آپ نے ٹو پاؤنڈ کا وہاں سے پرچیس کیا اور ٹو پاؤنڈ کا جب ایمازون کے اوپر سیل کیا تو جتنی بیچ کی فیس ہوگی وہ کون دے گا وہ تو سب آپ ہی دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایمازون کی جو ٹو پاؤنڈ کی ایمازون نے فیس لی اس کے اوپر تو وہ تو ٹو پاؤنڈ پلس ٹو پاؤنڈ اس کی پروڈکٹ کا سکس تو آپ کی تو ٹو پاؤنڈ کا پڑ گیا اور آپ نے بیچا بھی ٹو پاؤنڈ کا تو آپ کو بچا گیا کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب بھی کسی یہ پروڈکٹ کو ایمازون کے اوپر سیل کرنا ہے تو آپ نے ایمازون کی فیس اور جو اس کی شپمنٹ فیس یہ تمام چیزوں کو نوٹ کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ کو ہول سیل پرچیس کرتے ہیں یوکے یا یا یو ایسے کئی پر بھی تو وہ آپ کی پرچیسنگ کے اوپر on top of that VAT یا ٹیکسس جو ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے 100 پاؤنڈ کی پوڑکٹ لیے تو اس کے اوپر 20 پاؤنڈ آپ کو ایڈیشنل ٹیکس دینا بڑھ جائے گا VAT تو اگر آپ نے اس چیز کو اپنی پوڑکٹ میں ایڈ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ تو آپ کا loss ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگر 100 بوٹلیں 100 پاؤنڈ کی لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 120 پاؤنڈ کی بڑھیں گے آپ کو یعنی 1 پاؤنڈ کی ایک بڑھی وہ 1 پاؤنڈ کی نہیں بڑھی تو آپ نے ہمیشہ calculate کر کے رکھنا ہے کہ آپ کو کتنا profit margin ہو رہا ہے یہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ اسی اس کو calculate نہیں کرتے کہ یہاں پر VAT services کتنی لگیں گی Amazon کی fees کتنی لگے گی shipment کتنے لگے گی بس وہ wholesaler سے inventie خریدتے ہیں اور اس کے بعد Amazon کو بجوا دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب بکے گا تو ہمیں profit مل جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے وہ بلکہ negative میں چلی آتے ہیں ان کا اور بلکہ loss ہو رہا ہوتا ہے وہ بولتے ہیں ہو کیا رہا ان کی کچھ سمجھ بھی نہیں آتا at the end of the month وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو balance تھا وہ تو 500 pound تھا لیکن جب payment کا وقت آیا تو zero ہو گیا بلکہ وہ minus میں جا رہا ہے 50 pound دیکھیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے امیشہ اس چیز کو note کرنا ہے کہ اپنے profit margins کو بھی calculate کرنا ہے اس کے ساتھ سے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم amazon کے اوپر کون کون سی product کو sell کر سکتے ہیں کس طرح سے sell کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو amazon.com کے اوپر لے کے جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم find out کر سکتے ہیں کہ یہ product wholesale کی ہے یا یہ product private label کی ہے اگر آپ کو ان دونوں میں ڈیفرنس کا پتا ہوا تو آپ پھر wholesale product کے اوپر focus کر سکیں گے آپ دیکھ سکیں کہ یہ brand جو ہے ضرور نہیں ہوتا کہ بڑے بڑے brand ہی بھک رہا ہوں وہاں پہ amazon کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے private label کے پہلے brand تھے وہ بھی اب huge ہو چکے ہیں وہ بھی بڑے بڑے brand بن چکے ہیں تو وہ کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو authorize کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے تو میں ابھی آپ کو website پہ لے کے جاتا ہوں amazon.com کی اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم products کو دیکھ سکتے ہیں کہ wholesale کی products ہیں اور آگے جاگے میں آپ کو brand کے ساتھ the distributors کے بارے بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ wholesale distributors کو contact کر سکتے ہیں wholesale suppliers تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں اب میں amazon.com پہ ہوں amazon.com پہ آنے کے بعد میں نے اس پہ keyword انٹر گیا keyword انٹر کرنے کے بعد جیسے میں نے اس کو یہاں پہ انٹر گیا تو یہاں پر اس کی products جو ہے وہ یہاں پہ line up ہوئیں اب اس level پہ آگے آپ کو tools کی ضرور پڑی اگر آپ کے بعد jungle scout یا helium 10 کی extensions ہیں یا پھر اس کی web services ہیں تو آپ easily یہ find out کر سکتے ہیں کون کون سی product جو ہے private level کی ہیں اور کون کون سی product tools ہل کی ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں ابھی اگر آپ کے پاس jungle scout کی extension ہوگی تو آپ easily اس کو find out کر سکیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے listing کو بس یہاں پہ keyword ہی انٹر کیا ہے اور دیکھیں میرے پاس یہاں پر یہ detail آ رہی ہے detail page کے ساتھ ساتھ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ one seller یہاں detail میں لکھا ہے یہاں پہ one seller یہاں لکھا ہے one seller یہاں پہ لکھا ہے two seller کچھ one seller ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے whole seller کی product to find کرنا ہے اب دیکھیں one seller کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو private label ہے private label seller ہے جو ایک ہی بندہ ہے ایک ہی seller ہے وہ ہی اس کا brand ہے وہ خود ہی sell کر رہا ہے اس کا مطلب ہے ایسی listing میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک trouble میں جال سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ owner of the brand اگر ہم اس کی listing میں جا کے کچھ نہ کوئی interfere کریں گے تو وہ ہمارے جو ہے وہ problem create کر سکتا ہے تو اس scenario میں ہم نے ایسی listing کو نہیں touch کرنا whole sale میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایسی product کو list کرنا ہے ایسے brand کو touch کرنا ہے جہاں پر listing میں زیادہ seller ہوں گے تقریباً three four five six سے بھی زیادہ ہوں گے at least سمجھ لیں four to ten اگر seller ہوں گے تو آپ یہ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے یہ whole sale کی product ہے کیونکہ اس پر multiple sellers sell کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری طور پر اگر Pepsi for example میں نے آپ کو example دیتی ہے اگر Pepsi کوئی بیچ رہا ہے تو Pepsi تو ظاہر ہے ہر shop پہ مل رہے ہیں تو کتنے بیچنے والے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب تو بناتے تو نہیں ہیں وہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں وہ تو wholesaler سے لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ amazon کے اوپر جتنے بھی لوگ sell کر رہے ہوں گے wholesale کی product وہ صرف wholesaler سے لارے ہوں گے تو وہاں تو limit تھوڑی ہوسکے وہ تو کتنے ہی ہو سکتے ہیں پانچ جس پندرہ بیس پچاس ٹھیک ہے کبھی کبھی تو ستر ستر اسٹی اسٹی لوگ sell کر رہے ہیں ایک product تو ہمیں ایسی listing کو دیکھنا ہے جس پہ more than four to ten یا ٹوینڈی sellers جو ہے وہ available ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھ لیتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پر تو مجھے one or two والی نظر آری ہیں بھی صرف ٹھیک ہے اسی طرح سے جو بھی مجھے کوئی ایسی نظر آتی ہے جس میں زیادہ seller ہوں گے وہ میں open کروں گا پھر میں آپ کو وہاں سے دیکھا دوں گا اب دیکھیں یہاں پر ایک listing مجھے نظر آئی ہے جس میں three sellers ابھی اس وقت جو ہے وہ sell کر رہے ہیں اگر میں اس کو دیکھیں open کرتا ہوں اور open کرنے کے بعد میں آپ کے اس کی logic بتا رہتا ہوں کہ ہمیں کس طرح سے چیک کرنا ہوا کہ یہ ایک whole sell کی product کس طرح کریں اس میں ملٹیبلmers جاو sels کر رہے ہوں گے اور ملٹیبل sels جوں گے ان کے الگ الگ shops ہوں گی اور الگ الگ جاو ان کا how palette بھی ہوگا اب دیکھیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ three those he İnsan پر sell ہو رہی ہیں ہم یہاں پر click کر دیں گے توانم Jetzt جاو detailران کہ design دکھا رہا ہے دیکھیں یہ ہے کہ three dj v و سال ہر ہی ہیں اور کون کون سال کر رہا ہے تو اس کو اس کو دیکھیں یہاں پر ایک 40 کی cell کر رہا ہے ایک 54 کی چاہل کر رہا ہے اور یہاں پہ 44 والے کے پر جو ہے وہ اس کو بائی بکس ملا ہوا ہے دیکھیں تو اب آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ یہاں پر اس سینیریو میں یہ ایک ہول سیل کی پروڈکٹ نظر آ رہی ہے ہمیں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے اس پروڈکٹ کو ہم خیل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کے برینڈ کو ریچ آؤٹ کرنا ہوگا اس کی آخرائیشن لینی ہوگی ہمیں تو اب ہم نے دیکھنا کہ اس کا برینڈ کون سا ہے اس کا برینڈ تو یہ تھا جس کو ہم کلک کر داتے ہیں جیسی ہم جو وہ پیر ایکس کو کلک کریں گے تو پا پس پیر صاحب کر سا گا اب ہم نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے یہ تو پائر ایکس ہے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کا این جو برینڈ اونر جو ہے وہاں پائر ایکس ہے اب ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ پirens کو کنٹرک کرنا ہوگا topح apps کو ہم نے کنٹرک کرنا ہوگا اور وہاں سے پائر ایکس سے جو ہے اس کی اوثرائےشن لینی ہوگی اگر ہم پائر ایکس سے اس کے آتھرائیشن لے لیتے ہیں تو اب ہمیں ہی دوننا ہوگا کہ پائر ایکس کی پرڈک کون کون بیچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کون ہول سیلر بیچ رہا ہے تو ہم نے ایسے ہول سیلر کے بعد جانا ہوگا کہ جو پائر ایکس کی پرڈکٹ کو سیل کر رہا ہوگا یا پھر بہت زیادہ سیناریوز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی برینڈ سے آتھرائیشن لیتے ہیں تو وہ ہمیں آتھرائیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہماری پرڈکٹ یہاں یہاں مل رہی ہیں تو یہیے ڈسٹریبیٹر ہیں ہماری پرڈکٹ کو سیل کر رہا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نے ان سے لینا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ برینڈ سے آتھرائیشن لیں گے تو آپ کو دسٹریبیٹر بھی پتہ دے جاگا کہ ہاں بھائی یہ کون سا بھی دسٹریبیٹر سیل کر رہا ہے تو آپ نے ایسی لی جائے وہ کیا کرنا ہے اس کو کونٹیک کر لینا ہے اور وہاں سے جب آپ کو آتھرائیشن لیٹر مل جائے گا تو وہ لیٹر اپنے پاس رکھ لینا ہے اپنے انویٹری کو پرچیز کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس انویٹری آتی ہے ہول سیل میں تو وہ ایک پیک کی صورت میں ہوتی ہے تو ہول سیل کی انویٹری پیک کی صورت میں کس طرح ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی ہول سیل یا ڈسٹریبیٹر سے کسی بھی انویٹری کو پرچیز کرتے ہیں تو وہ تو مینیفیکچرنگ کی جو باکسز ہوتے ہیں اس میں ہی دیتا ہے وہ آپ ٹھیک ہے تو مینیفیکچرنگ جب ہوتی ہے تو مینیفیکچرنگ میں ہر ایک ایک یونٹ کو ایک ایک باکس میں تھوڑی دالتے ہیں وہ تو جب مثال کے طور پر جب اس نے پائر ایکس کی جار جب بنایا ہوں گے تو اس نے جب وہ پانچ پانچ چھ چھ آٹ چھ آٹ چھ آٹ یا دس دس کو ایک باکس میں سے هول سیلا آپ کو کیس میں اس کیس آف پیکٹ کو بریک کرنا ہوگا یونٹ یونٹ میں الگ الگ بنانے ہوں گے اس کے تو اس کو بنانے کے لئے آپ کو کوئی ایسا تھرڈ پرسن چاہیے جو کہ اس کو ڈبے میں سے نکال کے اس کیس میں سے نکال کے سب کو الگ الگ کرے اس پہ ایمازون کے بارکورڈ لگائے اور اس کو اس باقی اس کے بعد ایک باکس میں ڈال کے ایمازون ایف بی اے میں جائے وہ شپ کرے تو یہ پورا ایک پروسس ہے اس کا تو آپ نے کیا کرنا ہے اوثرائزیشن لینی ہے انویٹری لینی ہے اس کے بعد جو کیس پیکٹ آئیں گے اس کو بریک کرنا ہے سنگل سنگل یونٹس میں اس کے بعد اس کے اوپر ایمازون کے لیبیز لگانے اور اس کے بعد جو ایمازون ایف بی اے کو اس کو بھیج دینا ہے پھر اس کے بعد جو ایمازون کی جب آرڈر ہوتا ہے تو وہ ڈیلیور کرے گا خودی تو جو بھی آپ کا پروفیٹ ہوگا ایڈ اف دہ پیمنٹ سائیکل وہ آپ کو مل جائے گا تو ایمازون کی پیمنٹ سائیکل deux weeks ہوتی ہے ای بور 2 weeks ایمازون ویو کرتا ہے اور اس کے بعد جو بھی ایکسپینسیز ہوتے ہیں وہ کٹ لیتا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا پروفیٹ ہوتا وہ آپ کو دے دیتا ہے تو یہ پورا اس کا ایک پروسس ہے اور سپلائیش کے لیے یا وہ آپ نے کیا کرنا ہوگا سپلائیش میں بھی یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو برینڈ کا نام پتا ہوگا اس برینڈ کو آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو find out کرنا ہو کہ یہ پائر ایکس جو ہے وہ کون سیل کر رہا ہے یہاں پہ UK کے اندر اب میں گوگل میں چلے آتا ہوں گوگل میں جا کے لکھ دوں گا یہاں پہ پائر ایکس ہول سیل in the UK اب یہاں پر جو ہے وہ کافی سارے ہول سیلر جہاں پہ نظر آ گئے اب یہ دیکھیں پائر ایکس یہاں پہ لکھا وہاں رہا ہے پائر ایکس یہ ہول سیلر ہول سیلر سے بھی آپ نے یہاں سے کامپنی ہے یہ کامپنی پائر ایکس کی پرڈکٹ کو سیل کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو کونٹرک کرنے لے آپ نے پائر ایکس کو پہلے کونٹرک کیا کہ ہمیں آتھرائیشن دے دی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کامپنی کو کونٹرک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے کونٹرک کرنا ہے کہ we wanna sell your product اسی سیناریو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب اس ہول سیلر جب آپ کو یہ مل جائے گا تو اس ہول سیلر سے بھی آپ نے یہاں سے کونٹرک کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پہ فون نمبر لکھا ہوا اس کا ہول سیلر ڈسٹیبیوٹر جو بھی ہے آپ اس ہول سیلر یا ڈسٹیبیوٹر سے یہ بول دیں گے ہم پائر ایکس کی پرڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پائر ایکس کا آتھرائیشن لیٹر موجود ہے اگر ہم آپ سے پرچیس کریں گے تو آپ ہمیں اس کی پروپر انوائیس پروائیڈ کرنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا اس انوائیس کو ایمیزون کو جمع کرنا دینا اگر ایمیزون آپ سے مانگتا ہے کیونکہ ہول سیلر سیناریو میں یہ ہوتا ہے کہ ایمیزون آپ سے مانگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پروڈکٹ لی کہاں سے آتھرائیس باڈی سے لیئے تو ظاہر ہے اس کی کوئی انوائیس تو ہوگیا ہے تو آپ نے اس کی انوائیس پروائیڈ کردے نہیں ہے یہ پورا ایمیزون ہول سیل کا پروسٹیج ہے لیکن آپ نے ہمیشہ ہی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ہول سیل کی بزنس میں جائیں تو اپنے پروفٹس کو ضرور کیلکولیٹ کریں بفور انوائیسٹنگ انوائی انوائیسٹری اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ لوگ جذوات میں آکے انوائیس پرچیس کر لیتے ہیں اس کے بعد ایمیزون کے ویراؤس میں بھیج دیتے ہیں لیکن جب وہ سائل ہوتی ہے تو ان کو لاؤس ہو رہا ہوتا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لاؤس کیوں ہو رہا ہے کیونکہ انوائیسٹس کے جو ایکسپنسیز ہیں وہ تو کیلکولیٹ ہی نہیں کیا امیزون کی فیز کیلکولیٹ نہیں کیا شپمنٹ کیلکولیٹ نہیں کیا ادھر ایکسپنسز کیلکولیٹ نہیں کیا جو ری فنڈ اور جو جتنے بھی ری بیٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹ نہیں کیا تو اس طرح کی چیزیں اگر ہو جائیں گی تو آپ کو بڑا لاؤس ہو جائے گا تو کوشش نہیں کریں کہ آپ اگر ہول سیل میں بھی جائیں تو آپ پیریشویل پروڈکٹ کے اوپر نہ جائیں اس کی وجہ ہے کہ ہول سیل میں آپ جب ہول سیلر سے لے لیں گے اس کو تو پورے پیسے دیں گے لیکن کسٹمر کو وہ پروڈکٹ اگر بروکن ملی مثال کے لئے گلاس ہو گیا اب آپ نے گلاس ہول سیلر سے پرچیس کیا تھا وہ تو ثابت تھا اس کے بعد آپ نے امازون کے ویراؤس میں دے دیا اس کے بعد امازون کے ویراؤس لے جا کے جب کسٹمر کو ڈیلیور ہو سکتا ہے بیچ میں وہ ٹوڈیا ہے ٹھیک ہے اس سیناریو میں کسٹمر تو آپ کو نہیں چھوڑے گا وہ تو بولے گا ٹھیک ہے مجھے تو دوسرا تو یا مجھے ریفنڈ کرو امازون کی پولیسی تو یہ ہے امازون تو فوراں ریفنڈ کردے گا جب وہ ریفنڈ کردے گا تو وہ آپ سے لے گا وہ ہول سیلر یا ڈسٹریبیٹر سے نہیں لے گا اس کا مطلب میں کہ آپ نے جو بھی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے ایس ویل ایس جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پرائیوٹ لیبل میں آپ کو انویسمنٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایڈیشنل کاؤس زیادہ ہے کمپنی کھولو پھر اس کے بعد برینڈ ڈسٹری کروا ہو تو اس کے بعد کافی ساری چیزیں اس میں مینفکچرنگ کروا ہو اس کے بعد برینڈنگ کروا ہو تو کافی ساری چیزیں اس میں ایڈیشنل ہیں جبکہ ہول سیل میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں کوئی آپ نے چائنا سے ایمپورٹ نہیں کروانی پروڈکٹ کو ٹھیک ہے تو آپ کو ٹائم بھی بچتا ہے پرائیوٹ لیبل میں تو چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں پروڈکٹ ریسرچ اور اس کے بعد شیپمنٹ میں اور مینفکچرنگ میں ہول سیل میں ایسا نہیں ہے ہول سیل میں جیسے آپ کو پتلتا ہے مجھے یہ پروڈکٹ بیچنی ہے آپ نے اپنے برینڈ کو کانڈرک کرنا ہے اگر آپ برینڈ نے آپ کو اوثرائز کر دیا تو آپ نے ہول سیلر یا ڈسٹریبیٹر سے اس کی انوینٹی لے لینی ہے انوینٹی لینے کے بعد اس کو بریک کر دینا ہے بریک کرنا ہے یعنی وہ پیکس میں آئی گی تو آپ کو ایک 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 یونٹ میں اس کو ڈسٹریبیٹ کر دینا ہے اس کے پر ایمازون کے بارکورڈ لگانے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے اس کو ایمازون کے ویراؤس میں مریجن ہے اور اس کو وہاں سے ایمازون خود ہی ڈیلیور کر دے گا تو یہ پورا ایمازون ہول سیل کا پروسسس ہے اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو ابھی بھی کوئی کسٹنز ہیں اور اگر آپ کنفیوز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جو بھی مجھے کومنٹس کرتا ہے سوال کرتا تو میں اس سونے پسویل کوشش کرتا ہوں کہ اس کے جواب دے دوں میں ہوں احمد جمشید اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرجئے انشاءاللہ یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں گے چلیں انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ